اعوذ باللہ السمی علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صاحب دعوت النبغیت وسولت الحیدریت والاسمت الفاطمیت والحلم الحسنیت والشجاة الحسینیت والصبر سجادیت والماثر الباقریت والآثار الجعفریت والعلوم القازمیت وحج جو رزویت والجود التقویہ ونقاوت نقویت والحیبت الاسکریت والغیبت الالہیت القائم صلی اللہ علیہ وسلم اما بعدو فقد کال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید وفرکان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اگرامی ایک مرتبہ پھر نظام تقدیر میں آپ کو اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم سب صحبتِ معصوم میں بیٹھ کر ذکرِ معصوم کر کے حسین کی پاک ماں کی میزبانی کا حق ادا کریں میں اپنی تقریر کا آغاز ایک سنی شاعر کے قصیدے سے کرنا چاہتا ہوں اس سے بڑا اتحاد بین المسلمین کیا ہوگا کہ میں مجلسِ حسین کی ابتدا سنی شاعر کے قصیدے سے کر رہا ہوں اور شاعر بھی کوئی عام شاعر نہیں بلکہ اس کا نام ابنِ حدید محتضلی ہے اس نے تفسیر لکھی نہجل بلاغہ کی اور صحیح بخاری کی اور اس قصیدے کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ علی نے اپنے مجاور خاص کے خواب میں آ کر کہا کہ ابنِ حدید کے اس قصیدے کو میرے گمبت کے اندر لکھا جائے اور علی نے اس کے خواب میں آ کر کہا کہ دیکھو جاؤ دنیا والوں کو جا کے بتا دو کہ علی یہ تمہیں تحفہ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نابینہ ہو تو میرے اس قصیدے کو اس پہ پڑھ کے پھونکو اسے بینائی مل جائے گی اگر کسی کے پاس صحت نہیں ہے کوئی گنگا ہے بول نہیں سکتا علی کہتے ہیں جاؤ میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں تو یہاں پہ جملہ کہہ دوں علی نہیں علی کا قصیدہ بینائی بھی دیتا ہے صحت بھی دیتا ہے زبان بھی دیتا ہے پتا چلا جو کام عیسیٰ کا ہاتھ کرتا تھا حیدر کا قصیدہ کرتا ہے مل کے حیدری پہلا فکرہ ابن حدید کا میں ارز کرنے لگا ہوں اور یہ قصیدہ علی کے گمبت میں ایک سو سال پہلے نہیں دو سو سال پہلے نہیں آٹھ سو سال پہلے لکھا گیا لہذا کوئی میرے سے اس کی حوالہ نہ مانگے یہ علی کے گمبت کے اندر لکھا ہوا ہے پہلا شعر ابن حدید کا وہ کہتا ہے کہ یا علی ناہنو اند اللہ یوم القیامہ والعلم الالی اند القیامہ وہ کہتا ہے اے علی روز حشر میں نہیں جانتا کس کا حساب کون لے گا میرا یقین ہے میرا حساب علی لے گا میرا یقین ہے میرا حساب علی لے گا شیر اسی ہے قبلہ شیر اسی ہے میں صرف دو پڑھنا چاہتا ہوں یہ وہ دو میں نے انتخاب کیے ہیں جو لوگ حضم کر سکیں اس لئے کہ ابن حدید سنی شاعر ہو کر اتنے بڑے علی کے فضائل پڑھ رہا ہے آخری شیر ابن حدید کا قبلہ ابن حدید کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے یا علی میں جہاں کہیں بھی تیرا شیعہ دیکھتا ہوں میرے ساتھ ساتھ سبر کیجئے یا علی میں جہاں کہیں بھی تیرا شیعہ دیکھتا ہوں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے شیعہ کے قدموں کے ناخنوں کا بہت سال ہوں اور جب ابن حدید نے یہ شیر کہا تو اس کے جتنے شاگر تھے انہوں نے کہا ابن حدید اس شیر کو کٹ دوبنی شاعری میں سے اس نے کہا کیوں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی علی کے ماننے والوں کو دیکھیں گے ہمیں ان کا عدب کرنا پڑے گا بیٹھے تھے ابن حدید کھڑے ہو کے کہنے لگے نماز پڑھتے ہو انہوں نے کہا ہاں کہا کس کی طرف مو کر کے پڑھتے ہو کہا کعبے کی طرف کہا کعبے میں بھی علی رہتا ہے شیعوں کے دل میں بھی علی رہتا ہے کعبے میں بھی علی رہتا ہے شیعوں کے دل میں بھی علی رہتا ہے تمہیدن پڑھے تھے فضائل کچھ ورنہ فضائل کی رات نہیں سلوات پڑھیں میرے مولا کے ذات پہ سامین اگرامی شبِ آشور ہے آج صرف کچھ دیر کا مہمان ہے حسین یہ رات گزر جائے گی اس کے بعد علی اسگر کا گلہ کٹ جائے گا اس کے بعد عباس کے بازو کٹ جائیں گے حسین کے ماتھے پہ تیر چلیں گے شبِ آشور ہے آج عجرکم اللہ میری کوشش یہ ہے کہ اپنے وقت میں میں آپ کو وہ خط سنا سکوں جو فاطمہ صغرہ نے علی اکبر کو لکھا تھا یہ خط میرے ہاتھ میں ہے اس سے پہلے کہ میں خط پڑھوں کبلہ اس کا پس منظر جان لیجئے کہ کتنی محبت تھی صغرہ کو علی اکبر سے اور بھائی کو کتنی محبت تھی بہن سے اٹھائیس رجب کو جب گھر خالی ہو رہا تھا نا حسین کا سامان کو بہار رکھا جا رہا تھا شہزادوں کے بستروں کو بہار رکھا جا رہا تھا جب علی اصغر کے جھولے کو بہار رکھا جا رہا تھا گھر کو خالی ہوتا دیکھ رہی تھیں سغرہ ازاداروں ایک بار سغرہ کے قریب زینب آئیں کہنے لگیں سغرہ پریشان ہو چپ چپ کے رو رہی ہو آواز آئی پھوپی امہ یہ گھر خالی کیوں ہو رہا ہے پھوپی امہ یہ گھر خالی کیوں ہو رہا ہے آواز آئی تمہارے بابا حسین کا حکم ہے ازاداروں دونوں باتیں کر رہے تھے کہ سغرہ نے کہا سغرہ نے کہا خوپی امہ خوپی امہ آج صبح سے دوپیر تک علی اکبر مجھے نظر نہیں آیا علی اکبر میرے قریب نہیں آتا ذرا علی اکبر کو کہیں سغرہ کے آکے سینے سے لگ جائے اجرکم اللہ ازاداروں سواریاں تیار ہو گئی تھی کہ ایک بار حسین کی نگاہ پڑی حسین نے دیکھا سغرہ کے ساتھ زینب بیٹھی ہیں بلا تشبیح سغرہ کے پاس حسین آ کر بیٹھے سغرہ کا بازو پکڑا الحمد کی تلاوت کی سغرہ کے چہرے کو دیکھا بیٹی نے بابا کو دیکھا آواز ای بابا مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں بابا مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں آواز ای سغرہ مجبوری ہے حاکم یہاں پہ رہنے نہیں دیتا آواز ای بابا جان جب آپ سب کے سب واپس آ جاؤ گے نا بابا میں سب سے بولوں گی لیکن میں چچا ابباس سے بات نہیں کروں گی میں چچا ابباس سے بات نہیں کروں گی آواز ای بیٹی ابباس سے کیوں ناراض ہو کہا بابا جان آج صبح سے ابباس میرے قریب نہیں آئے اگر چچا آپ کو کہہ دیتے آپ مجھے ساتھ لے کر جاتے اجرکملاللہ ازادارو اکبار حسین سواری پر سوار ہوئے سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں کہ ایسے میں حسین نے دیکھا علی اکبر اپنے گھوڑے کے ساتھ کھڑے ہیں سر کو جھکائے حسین نے کہا علی اکبر اپنے گھوڑے پر سوار نہ ہونا میرے قریب آؤ اکبار علی اکبر حسین کے گھوڑے کے قریب آئے کہا علی اکبر جا کر اپنی بہن سغرا سے رخصت ہو لو علی اکبر جا کر اپنی بہن سغرا سے رخصت ہو لو آواز آئی بابا میرے میں اتنی حمت نہیں ہے کہ اپنی میں بہن سے رخصت ہو جاؤں ازادارو اکبار علی اکبر حویلی میں داخل ہوئے تو دیکھا اڑ تالیس گھر ایسے تھے جن کو تالے پڑے ہوئے تھے ایک حجرہ کھلا تھا ام البنین کا وہاں پر بی بی اکیلی بیٹھ کے رو رہی تھی دوسرے حجرے پر دیکھا سغرا تالے کو پکڑ کے زمین پہ بیٹھی ہے بالوں کو کھول کے رو رہی ہے ایسے میں علی اکبر کی آواز آئی سغرا الودا علی اکبر کی الودا ازادارو سغرا نے علی اکبر کو دیکھا دوڑ کے آئیں کہا بھائیا مجھ سے تو مل لو ذرا ایک بار علی اکبر زمین پہ بیٹھے سغرا نے اپنا سر علی اکبر کے کندھے پہ رکھا ایک بار کہا علی اکبر اے چاند تجھ ہی سے تو اجالہ تھا اے چاند تجھ جا رہا ہے کہا علی اکبر میرے سے وعدہ کرو کہ جب بابا کہیں پر سکون سے ٹھہر جائیں گے تو تم آوگے مجھے لے کر جاؤگے جب سغرا نے یہ کہا علی اکبر بھی رونے لگے کہا بہن وعدہ ہو گیا تو عزدار و سغرا کے آنسو کچھ رک گئے لیکن اللہ جانے کیا خیال آیا سغرا کو پھر رونے لگی بی بی کہا علی اکبر میں بیمار ہوں گرمی کا سفر ہے اگر میں مر گئی اگر میں مر گئی اور تمہاری شادی ہو گئی تو تم ایسا کرنا اپنی دلہن کو لے کر میری قبر پہ آ جانا مجھے سکون مل جائے گا عزدار و رخصت ہوئے علی اکبر سغرا سے کہ ایک بار قاسد نے پکار کے کہا ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں عرب کی طرف اے مدینے والو تمہارا کوئی خط ہو تو مجھے بتا دو عزدار و سغرا گھر کے بہار آ کر اپنے دونوں بازوں کو سر پہ رکھ کر بیٹھ گئیں دستور تھا ایک بار اس کی نگاہ پڑی وہ قریب آیا کہنے لگا بی بی کوئی خط پہنچانا ہے تم نے آواز آئی ہاں کہا کس کو آواز آئی اپنے بابا حسین کو کہا حسین کی بیٹی ہو کہا ہاں ایک بار سغرا نے کہا خط پہنچاؤ گے جواب لاؤ گے آواز آئی ہاں میرا وعدہ میں خط بھی لے جاؤں گا میں جواب بھی لاؤں گا عزدار و اس نے خط کو لیا اور حسین کا پتہ لگاتا ہوا چلا معلوم ہوا کافلہ کربلا میں ٹھہرا ہے ایک بار جیسے کربلا پہنچا جیسے کربلا پہنچا قیامت کا منظر تھا اس نے دیکھا ایک بزرگ تھا جو کسی جوان کے لاشے پہ رو رہا تھا اس نے دیکھا وہ بزرگ کبھی ننی سی قبر پہ بیٹھ کے روتا تھا قاسد قریب آیا قاسد نے کہا اینل حسین اینل حسین حسین کہا ہے آواز آئی ہاتھوں میں مٹی بھری تھی کہا میں ہی تو حسین ہوں تو میرا کیوں پوچھتا ہے آواز آئی وطن سے فاطمہ سگرہ کا خط لائیا ہوں ازادار حسین نے خط کو پکڑا چوما آنکھوں سے لگایا پڑھا نہیں بلکہ خائمے میں گئے اور آواز آئی زینب سکینہ ام لیلہ آؤ وطن سے فاطمہ سگرہ کا خط آیا ہے ساری بی بیاں آگئیں ازادار اکبار حسین نے خط کھولا جو پہلا فکرہ بی بی سغرہ نے لکھا بی بی فرماتی ہیں بابا اجڑا ہوا مدینہ ہے گھروں میں تالے پڑے ہیں ہر سمت اداسی ہے پیارے بابا بیمار بیٹی آپ پر سلام مرز کرتی ہے بابا آپ کی بیمار بیٹی اس آس پر جی رہی ہے کہ کب بھائیہ علی اکبر اسے لینے کے لیے آئیں گے ہاں بابا میں کوئی ایسی بیمار تو نہ تھی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جاتے اور بابا آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ میری شکل امہ سے ملتی ہے بابا یہ بھی کوئی بات ہوئی گھر والوں کی شکلیں گھر والوں پر جاتی رہتی ہیں چچا اباس بھی دادا علی سے ملتے ہیں علی اکبر بھی نانا رسول اللہ سے ملتے ہیں لو بابا یہ بھی کوئی بات ہوئی بابا بابا میں علی اکبر کا صدقہ اتاروں گی جب علی اکبر کی شادی ہوگی اور بابا میرا دل چاہتا ہے فوراں آپ کے پاس آ جاؤں ایک بار سغرا نے کہا بابا جب یہ محرم کا چاند جب سے چڑا ہے نا بابا میں سکون سے نہیں سوئی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دشت ہے وہاں پر آپ تنہا کھڑے ہیں اور خون ابلتا ہے کہا بابا اب تو علی اکبر گھٹنیا چلنے لگا ہوگا بابا مجھے بہت حسرت ہے میں علی اصغر کو اپنی گود میں بٹھاؤں ازدارو اکبار حسین نے اس خط کو پڑھا اور پڑھ کر باہر آئے قاسد نے کہا اس خط کا جواب دو علی اکبر کے لاشے پر حسین نے اس خط کو رکھا آواز آئی یہ ہے خط کا جواب یہ ہے سغرہ کے خط کا جواب اللہ اللہ